دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کمنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری جو ہے وہ علیم بھی ہے بصیر بھی ہے دلوں کے بھید کا جاننے والا بھی ہے اس سے تو کوئی شیئر پوشیدہ نہیں ہے وہ ہمارے ہر قول کو ہر فعل کو بلکہ ہمارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے ہماری لغزشیں ہماری خطائیں ہمارے گناہ ہماری سیاہکاریاں کوئی شیئر اس سے پوشیدہ نہیں اور جزا و سزا کے دن تو پھر معاملہ بالکل کھل جائے گا اور انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ یار صبح زندہ شام کو نہیں آج تندر استے کل نہیں تو اس لیے دانشمندی یہی ہے اور دور اندیشی بھی یہی ہے کہ فکر آخرت کے پیش نظر انسان کو توبہ استغفار کرتے رہنے چاہیے نادم ہوتے رہنا چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرتے رہنے دیکھیں قرآن کریم میں سورة الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ کے ہاں توبہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں اسی طرح سورة تحریم میں فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور خالص توبہ کرو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اے لوگوں اللہ کی طرف لوٹاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو میں دن میں سو بار مغفرت کی دعا کرتے اس سے اندازہ کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں اور استغفار حضور کا پڑھنا حضور کے مدارج کو اور بلند کرتا چلا جاتا ہے اور ہمارے لئے توبہ استغفار کرنا ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بند تو معاملہ زلہ جدہ گانا ہے لیکن ترغیب ہے توبہ کی طرف کہ جو بخشے بخشائے ہیں وہ بھی توبہ کا احتمام کر رہے ہیں تو سوچو توبہ کتنی بڑی شئے ہیں استغفار کرنا کتنا بڑے مقام کی بات اور کتنی ضروری اور اہم شئے ہیں تو اس لئے اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے یہ مسلم شریف کی روایت